دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے اسمرتی ایرانی یا پھر بی جے پی کے وہ لوگ یہ بھول گئے تھے کہ تھاکروں کا ویروت تو ہر جگہ چل رہا ہے اور پھر ایک تھاکر کو نشانہ بنایا جائے گا تو پھر کس طریقے سے چناؤ اپنے آپ جو ہے اپنا رخ بدل لے گا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تراصل امیٹی میں اب تھاکروں نے اعلان کر دیا ہے کرنی سینہ کے راشتری ادھک شاتے ہیں اور سیدھے طور پر اسمرتی ایرانی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بی جے پی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے شپت دلاتے ہیں کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کا کام کریں گے اسمتی ایرانی کو ہرانے کا کام کریں گے اور جس طریقے سے یہ ویڈیو آب سوشل میجیا پر وارل ہے وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کیسے اب اسمتی ایرانی کی مصیبتیں بڑھنے والی کس طریقے سے اب وہ پورے چناؤں میں پھنس چکی ہیں کئیل شرما اچھے چناؤں لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ان کے اوپر مقدمے کروا کے جو ایک رڈنیت بنانے کے کوشش ہو رہی ہے وہ اب صاف اس پرشک سے دکھائی دے رہے اور اس کا نقصان بھی اب اسمتی ایرانی کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پورے چناؤں میں ایک نئے نیریٹیو کو سٹ کرنے کی کوشش تھی جو اب شاید بھاری پرتی بھارجپا کو دکھائی دے رہی ہے سینہ کی راجٹی ادھیکش کیا سپت دلوار ہے دھیان سے سنیے اس ویڈیو کو آج ہم امیٹی کی راجبوت اب کی وار ہمارے میلاؤں کے مان سممان کے لیے اس میلاؤں کے خلاف جس نے میلہ ہوتے ہوئے ہمارے میلاؤں کی مان کو جائج مان کو مان سممان کو مان سممان کو دلی کے دربار میں نہیں رکھا اس پارٹی کے خلاف جن کے مخیانے اب تک راجبوت سمات کی مائلاؤں کے لیے سممان کے لیے دو شبط بھی نہیں بولے ہم اب کی وار سانسد کے چناؤں میں اس پارٹی کو ہر جگل سے ہرانے کا کام کریں گے اور جو بھی وقتی جو سمتھ ہے اس پارٹی کو ہرانے میں اس کے ساتھ کھڑے ملیں گے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو ہم کسی پارٹی کے بندوں اور غلام نہیں ہیں ہم کسی پارٹی کے بندوں اور غلام نہیں ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو جو ہرانے کے لیے سکشم ہوگا ہم اس کے سپورٹ میں کھڑے ہو جائیں گے تو تھاکروں کی یہ بغاوت کرنی شینہ کی یہ بغاوت کرنی شینہ کی کھلے عام چنوٹی دینا یہ درست آتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا وجود خط موتا نظر آ رہا ہے اور امیٹی میں جس طریقے کا یہ اعلان ہوا ہے اور امیٹی میں کہا جا رہا ہے دیپک سنگھ پر جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس کو لے کر بھی یہ پردرشن دکھائی دے رہا ہے کہ آخر کار کیوں تھاکروں پر یہ آئی آر کی جا رہی ہے اب دیکھیں آئی پی سنگھ نے لکھا بھی ہے کہ دیش بھر سے بڑے بڑے شتریوں نیتہ یو پی دھمک چکے ہیں بی جی پی کے تابوت میں انتیم کیل ٹھوکنے کے لیے امیٹی کانگریس نیتہ دیپک سنگھ کے اوپر فرجی مقدمہ درج کروانا بی جی پی کو بھاری پڑا ہے کارنی سینہ کے راشتری ادھیکش مہیپال سنگھ مکرانا نے مورچہ سمحال لیا ہے راجپوتوں سے اسمرتی جووین ایرانی کو ووٹ نہ دینے کے اپیل کریں اور شپت دلا رہے ہیں آپ سمجھئے صرف ووٹ دیا نہیں جارہا بلکہ شپت بھی دلائی جارہے اور سیدھے طور پر کہا جارہا ہے کہ ان لوگوں کو ووٹ نہیں دینا جنہوں نے محلاؤں کا سممان نہیں کیا ان لوگوں کو ووٹ نہیں دینا ہے جو تھاگروپ اور فرجی مقدمے لگ با رہے ہیں آپ سمجھئے کارنی سینہ کے اعلان کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر کیسے خلبلی مچ گئی ہے اور یہ اعلان ان جگہوں پر بھی دیکھنے کو ملا اور شپت کے روپ میں مل رہا ہے اور سیدھے طور پر کارنی سینہ کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو جو ہرا رہا ہوگا یہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اس کے ساتھ راجپوت سماج کھڑا ہو جائے گا راجپوت سماج کا ایک ہی ایم ہے ایک ہی اُددش ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ستہ سے اکھاڑ کر فیکنا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی کو بھی ہرانا اب امیٹھی میں اعلان ہوا ہے اور امیٹھی میں اس اعلان کے بعد سے بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے بڑے نیتا اور سوائم اسمرتینانی بھی صدبے میں ہے کہ اب آخرکار وہ کون سا نیا پہترہ اپنائیں گی کیسے اپنا گڑا گڑیت بیٹھائیں گی تاکہ ان کے پکش میں چناؤ جا سکے کیونکہ ابھی تک جو اس تحتیہ کیل شرما کی دکھائی دی رہی ہے وہ پیرلر دکھائی دی رہے ہیں مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی کارٹے کی ٹکر ہے اور اسمرتینانی ابھی جو ہے وہ پیچھے جاتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے اور کیل شرما چناؤ جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ابھی کی جو ریپورٹ ہے فیلڈ پر یہ بتا رہی ہے لیکن اس کے بعد اب یہ فاصلہ اور بڑھ جائے گا اس ویڈیو کے آنے کے بعد اور اس اعلان کے بعد اس شپت کے بعد اب راجپورٹوں نے اعلان جو کیا ہے وہ اعلان اب اسمتینانی کے چناؤ ہارانے میں انتمکیل ثابت ہوگا تابوت میں آپ سمجھ سکتے ہیں اور یہی اعلان اب لوگوں دورہ کیا بھی جا رہا ہے اب لوگوں کا ریاکشنز بھی جان لیتے ہیں آخر کار لوگ کیا کچھ کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک سکس ہے جو بھگوہ جمان ہے راستوادی راجپورٹ ابھی بھی بھاجپا کے ساتھ ہیں باقی خاجپورٹ کہیں بھی جائیں کیا فرق پڑتا ہے مسٹر سنگھ ہیں کہ رہے ہیں کہ راجپورٹ ابھی بھی ہیں یہ لوگ خاجپورٹ ہیں اس طرح سے کہا جا رہا ہے حسی مزاق لکھ رہے ہیں ایکس پر پوش کر کے کہ مطلب اب خالی سلنڈر رہے گا مطلب خالی سلنڈر کی بات اب سمجھ گئے ہیں کیا کہہ رہا چاہ رہے ہیں پنڈت آکاس لکھ رہے ہیں کہ اس بار سونڈ بڑی ماترم بھاجپا خلاف ووٹ کر رہا ہے یہ سیئے طور پر کہا جا رہا ہے یہ بڑا جو اعلان ہے کہ سونڈ اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ووٹ کر رہا ہے آرہا ریادو لکھ رہے ہیں کہ اس پارٹی نے سینکو شہیدوں کے شوری اور وراثت کو توڑا اور زمین بفر جون رنجاگلا چشول انیس سو باسٹ کے یودبے میجر شیطان سنگھ پرمویر چکر ایوام اکسو چودہ سینکو کی سمارک ہی دوست کر اپنے ہی دیش میں یہ کیسا سممان اس طریقے سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں منجیت سنگھ لکھ رہے ہیں پربو شری رام جی نے موڈی کو جتانے کے لیے ہنوان جی کو بھیجا ہے یوگی کے روپ میں آپ سمجھ جائیے کہ وہ لوگ ہیں جو بھگوان بتاتے ہیں اگر رام ویروہ دیو نے لوگ ہیں لوگوں کا جو کہنا ہے وہ سیدھے طور پر کہنا ہے سندھی پانڈے لکھ رہے ہیں کس پارٹی کے لیے کر رہے ہیں اس پارٹی کا نام بھی لے لیتے ہیں اس پارٹی کا نام ان کے بھاسور کا نام ہے اس طریقے سے بھی لکھ رہے ہیں لوگ راموز سنگھ لکھ رہے ہیں میں بھی بنارس کا ہوں اکشتری ہوں فالتو پوشٹ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ملیں گے لیکن جس طریقے سے یہ اعلان ہو رہا ہے ایک جگہ نہیں ہو رہا ہے ہر جگہ یہ کرنی سینہ کا اعلان ہو رہا ہے اور اس اعلان جنگ سے ایک بات تو صاف اس پشروف سے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ اب مسئیبتیں بی جے پی کے لیے بڑھنے والی ہیں گجرات سے شروع ہوا یہ ویرود اتر پردیش مدی پردیش اور ان جگہوں خاص طور پر رازستان میں بھی شروع ہو رہا ہے اور جیسے جیسے الیکشن جن جن جگہوں پر ہو رہے ہیں کرنی سینہ کے لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں اور ویرود درج کر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں شپت دلا رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو تو ووٹ نہیں دینا ہے جس پارٹی کو جو پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ہرارہی ہوگی بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرارہی ہوگی اسی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے اسی پارٹی کے پکش میں ووٹ دینا ہے اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم کسی پارٹی کے غلام نہیں ہیں نہ ہی کسی پارٹی کا سمرتن کرتے ہیں نہ کسی کا ویروت تو کر رہے ہیں لیکن سمرتن کسی کا نہیں کرتے ہیں اور سمرتن نہ کرتے ہوئے ویروت کی بات اپنی درج کرا دی ہے کہ جو پارٹی مائلاؤں کا سممان نہیں کرتی جو راجپوتوں کا سممان نہیں کرتی راجپوت بھی اس کے خلاف پوٹنگ کریں گے اور اس بار ان کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں راجپوت کا ویروت کس قدر سے آپ کو ستہ سے باہر بھی اتار سکتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ستہ پر بیٹھے رہنے واہے لوگ مداند ہو جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کے سامنے سب لوگ اپنے آپ کیڑے مکوڑے کی طرح ہیں لیکن اب اس بار جنتہ آپ چناؤ لڑ رہی ہے اور جنتہ آپ چناؤ لڑتی ہے تو پھر ستہ سے بڑے بڑوں کو اترنا بھی پڑ جاتا ہے دلائیف ٹی وی کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے